بہت سے بہت سے گیسٹ آتے ہیں آپ کے پاس اب بہت سے گیسٹ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کا تعلق ہوتا ہے ٹائم آسانی سے بن جاتا ہے کوئی جگہ پہ مشکل بھی ہوتی ہے تو آپ کا کوئی ایسا ایکسپیننس رہا کہ کسی گیسٹ میں بہت مشکل یا پیمنٹ پہ کئی معاملہ پھس گیا کوئی گیسٹ بہت مہنگا پیمنٹ پہ تو اگر کسی کسی معاملہ پسا ہو تو وہ آتے ہی نہیں ہے اگر پسا ہو کسی کے ساتھ پسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو ریڈکلس اماؤنٹ کئی بار ہوتا ہے ایسا کر دیتے ہیں یار مانگی تو کسی نے بتا نہیں پچھلے دنوں یہ لوگ ہی بتا رہے تھے مجھے کوئی تیس لاکھ روپے مانگ لیے تھے کسی نے اچھا فور تھرٹی منٹس وہ ایک ریڈکلس تھی وہ بات ہی میں نے کہا ختم ہوگی بات اور فری میں بھی آ جاتے ہیں فری میں بھی پولٹیشن سارے فری میں ہوتے ہیں بکاوز وہ نہیں کرتے مگر ویسے پیمنٹ پہ مسئلہ نہیں پڑتا بکاوز اگر وہ آپ اگری ہوں تب ہی آپ بلائیں گے تب ہی ہوگا ظاہری بات ہے ہاں ویسے جو نخریں ہیں وہ کچھ چند ایک بہت ہی میں خالصے کوئی دو تین بار کوئی ایکسپیرینس ہواؤں کے جو کوئی ایڈیٹیوڈ کا مسئلہ پڑھاؤں کسی کا سیٹ پہ آکے سیٹ پہ آکے وہ کچھ لوگ ہیں وہ میں پتا ہوں مطابش بھائی نے ایک پوڈکاست میں بتایا تھا ہم نے کہتے ہیں گست نے ایک کروڑ مانگ لیا ہاں اس طرح کی ہوتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ انہیں بتاؤ ہم نے صرف بات کرنے ہاں ایکزیکٹلی تو میں نے دیکھا ہوئے ہو ہوتا ہے کئی لوگ کئی بار ریڈکلس کرتے ہیں ریڈکلس قسم کی حرکت کر دیتے ہیں وہ تو گئر تھے کہ جب اگر اتنے مانگ گئے ہیں تو پھر میں کیوں گا گھومو تو پھر تمہیں گھومنا بھی پڑے آگے یہ نہیں کہنا میں نے یہ بات کرنے ہی وہ ایکچی نہیں برخیل سے یہ جو اس قسم کا امانٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس لیے کہ آپ نے نہیں آنا ہوتا نہیں آنا ہوتا تو ٹھیک ہے آپ حیصل کر کے نکل جاتے ہیں بلکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ویسے کوئی ایسا گیسٹ ہے جس کو آپ نے کوشش کی ہو یا آپ کے مانڈ میں اور وہ نہ آ سکاو آپ کے شو میں یار میں بہت عرصے سے بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں ندیم صاحب کو شو میں بلانے کی اور کسی طرح ابھی تک کوئی بن نہیں پائی بات اور یہ میں بات کر رہا ہوں مذاکرات کے دنوں کی بھی ایون ابھی بھی مگر وہ ندیم صاحب کسی طرح سے ہماری ڈیٹیں نہیں میچ یا وہ ڈیٹ یا وہ جب آتے ہیں وہ کم لاہور آتے ہیں تو جب کبھی وہ آتے ہیں تو تب بھی بس کچھ بات نہیں بن پاتی تو میں ندیم صاحب کی بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ شو میں آئے چلے جی ہم جلدی ہوں نے دیکھیں گے آپ کے شو میں اچھا بسے بھی آپ کا شو بڑے سال بڑا زبردست سوپر ڈوپر ہٹ رہا مذاکرات اچانک چھوڑنے کی کیا وجہ بنی اور وہ بھی پوری ٹیم کے ساتھ یار میں نے نوٹس کیا کہ سب لوگ اتنا چھوڑ رہے ہوتے ہیں آج کل تو میں نے کہا میں بھی کوئی چھوڑوں زبردست لیکن آپ نے چھوڑی نہیں آپ نے چھوڑا اتنے عرصے بعد اگر چھوڑنے تو میں چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑی نہیں جاتی بہت زبردست بات ہے اچھا مذاکرات میں آپ کا وہ جو ایک ایشو بنا تھا جو ایک اوورسیز کے بارے کمیڈیا نے بات کر دی آپ لوگوں کو جب وہ ویڈیو چلی تب ہی اندازہ ہو گیا تھے جب لوگوں نے کمنٹ کیا تب آپ کو خیال ہے نہیں نہیں وہ ایکچلی مس تھوڑا سا ہو گیا تھا وہ اکثر یہ تو ایک واقعہ تھا ہمارے شو میں اکثر ایسی کو بات ہو جاتی تھی جو کہ ہم کاٹ دیتے تھے وہ بس غلطی یہ ہوئی کہ وہ ایڈیٹر سے مس ہو گئی تھی اور وہ چلی گی اور جب وہ آنر گی تب ہی میں ہو گیا تھا میں کہا یہ کیا کر دیا اچھا جب یہ واقعہ وہاں پہ ہوا تو اس کے مجھے یاد ہے شو کے فوراں بعد میں نے کہا تھا میں کہا یہ کاٹ دینا وہ مارے خیر پوری ٹیم کو پتا ہوتا ہے کہ ایسی کو بات ہو تو کاٹ دیتے ہیں اپنا ہی فلٹر بڑا سروم تھا یعنی آپ کو آئیڈیا پہلے سی تھا کہ یہ بات غلط ہوگی وہ جب شو ختم ہوا تھا تب ہی میں پتا تھا کہ ہم نے یہ بات کاٹ دینی ہے بس وہ کسی وجہ سے وہ ایک بات نکل کے چلی گئی اور یہ پہلی بار نہیں اس طرح کی اکثر کوئی بات یہ تو نہیں مگر اس طرح کی اور کوئی زوم آئینے بات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ یا کوئی آف بات ہو جائے تو وہ میں ہمیشہ کٹوا دیتا تھا تو یہ بھی کٹنی تھی اور یہ ایک پورا فلٹر سسٹم بناوا تھا جس کے تحت پتا تھا کہ یہ کٹنی ہے بس وہ ایک دن آپ کہہ لیں جو ایک ہوتا ہے ایرر آتا ہے تو وہ اس دن چلی گئی اور بس وہ اس وجہ سے کانٹریورسی ہوگی اور وہ بھی خیر وہ کہا اس خاتون نے تھا جو کہ انہوں نے ہمیں ہسی بھی آئی بات میں بچاری نے ویڈیو کی کہ ان لوگوں نے سکرپٹڈ کیا تھا وہ ہسی آئی کیونکہ ساڑھے بارہ سو شو کے اندر سے آج تک سکرپٹڈ نہیں ہوا گیسٹ کا بارٹ جو بول رہے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے تو میں کہا چلو بچاری اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے ہم پر ڈال رہی ہیں ہم نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا جو میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو انہوں نے بات کی تھی کہ سکرپٹڈ تو بچکانہ بات اچھا میرے خیال ہے سیف کرنے کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پبلسیلی سٹرنٹ ہوتا ہے چلو دوبارہ وہ اتنی اس ٹائم پر کانٹرویورسی ہو گئی اور اتنا ریاکشن آیا کہ خاتون نے بھی ڈر کے کہہ دیا کہ جی میں نے تو کیا ہی نہیں اور سکرپٹڈ تھی تو خیر مجھے لوگوں نے کہا کہ اس کی کلیریفیکیشن دیں میں کہا یارو بچاری اپنا آپ کو کر رہی ہے سیف تو کر لینے تو خیر ہے چلی آپ تو بات پرانی ہوگی بات پرانی ہوگی اور وہ میں نے میری وہ بھی نہیں تھی although but still میں نے اس کی معذرت بھی کی بے وہ کوفانہ بات تھی وہ ایک وہ مو سے نکل گئی اور مو سے نکلنے کے علاوہ پھر وہ چلی گئی وہ ایک اور تھی اب اس کے اوپر کئی لوگوں نے کہا کہ جی ایکشن ہونا چاہیے تو اب یہاں پہ میرے لیے ایک بڑا اسوہ ان پہ ایک بڑا پوائنٹ تھا کہ وہ جو ایڈیٹر ہے وہ ہمارا سات چھ سات سال سے ایڈیٹر تھا تو میں کہا اب اس سے ایک انسان ہے اس سے بھی اگر ایک غلطی ہوئی ہے اور ایک جنون غلطی ہوئی ہے تو اب اس کے پر کتنی کو سزاد ہوں میں تو میں نے کہا یہ وہ لوگوں نے کہا کہ جی وہ نوکری سے نکال دینا چاہیے اور یہ وہ میں کہا نہیں یار ایک غلطی مجھے پتہ ہے کہ لیا تو بندہ بہت غلطییں کرتا ایک اس سے بھی زندگی میں غلطی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے وہ ہی آپ نے معذرت میں نے معذرت کر لی ان کے بیاب پہ although میں نے جملہ بھی کوئی نہیں بولا تو اس میں تو بس یہ تھی معذرت کر لی انہیں